اس ویڈیو کے اندر ہم ایک اور فیچر دیکھیں گے جو کہ ڈی پیو میں سمیں پروائیڈ کرتا ہے انہیں ہم نارملی کنسٹرینٹس کہتے ہیں کنسٹرینٹس سمجھ لیے پبندیاں ڈیٹا کے اوپر ڈیفرن طرح کی آپ رولز اور ریگولیشنز لگاتے ہیں اپنے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کو منٹین رکھنے کے لیے آپ کو اسکل سرور تقریباً یہ چھ سات طرح کی کنسٹرینٹس پروائیڈ کرتا ہے جو آپ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر اس نارل کنسٹرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کولم پر یہ کنسٹرینٹ لگائیں گے تو وہ اس کولم کے اندر آپ نے نال ویلیو اللہو کرنی ہے کہ نہیں کرنی اس کنسٹرینٹ کے ذریعہ آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر کسی کولم پر آپ یونیک کنسٹرینٹ لگائیں گے تو اس کولم میں آپ ڈبلوکیٹ ویلیو زیاد نہیں کر سکتے اگر کسی قول میں پرائمری کی لگائیں گے تو وہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ یونیک اور نوٹ نل والی کنسٹرینٹ لگ جائے گی یعنی کنڈیشن وہ والے فیچر آ جائیں گے اس کے اندر فورن کی جب آپ کسی ایک ٹیبل کی پرائمری کی کو کہیں دوسرے ٹیبل کے اندر ریفر کرتے ہیں اور آپ یہ منٹین کرنا چاہتے ہیں کہ جب میں نے جو ویلیوز پیرنٹ ٹیبل کے اندر اگزیس کرتی ہیں وہی آئی ڈی ہی چائل ٹیبل کے اندر جا کے استعمال ہوں ایسا نہ ہو کہ اگر فارجمپل ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں تین اور ان کے آئی ڈی ون ٹو تھری ہیں اور میں چائل ٹیبل کے اندر فور ورہ دپارٹمنٹ آئی ڈی یوز کرنا شروع کر دوں تو آپ کے پاس یہ جو انٹیگریٹی ہے ڈیٹا کی ریفرنشل انٹیگریٹی اس کو منٹین کرنے کے لیے آپ فورن کی استعمال کرتے ہیں چیک کی کنسٹرینٹ لگاتے ہیں جب آپ نے کسی خاص کولم کے اوپر اپنی ویلیوز کو رکھنا ہو کہ اس کولم کے اندر اس طرح کی ویلیوز آئیں یا ان کی رینج اس طرح کی ہو آپ چیک کنسٹرینٹ استعمال کر سکتے ہیں ڈیفالٹ کا مطلب یہ کہ جب آپ ڈیٹا انزرٹ کر رہے ہیں اور آپ کسی کولم کی ویلیو کو آپ اس کی ویلیو خود پروائیڈ نہ کریں تو کیا ویلیو دفالٹ استعمال کی جائے اگر آپ کہتے ہیں جی میرے اس کولم کی ڈیفالٹ ویلیو زیرو ہے تو جب آپ اس کے اندر دیٹا انزرٹ نہیں کریں گے تو وہ زیرو کو اس کولم میں انزرٹ کر دیا کرے گا اور انڈیکسیز کو ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے کلسٹر انڈیکس اور نون کلسٹر انڈیکس کیا ہوتے ہیں اور کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا نورمالی ہم انڈیکسیز لگاتے ہیں سپیڈ کے لیے پرفارمنس کے لیے لگاتے ہیں سو انٹیٹی انٹیگریٹی سے مراد یہ کہ جو آپ کے پاس انٹیٹی یا جو ٹیبل ہے اس کے اندر ڈیٹا کریکٹ ہے کے نہیں ہے اس کے اندر کوئی ڈبلیکیشن یا انکنسسٹنسی تو نہیں آرہی اس کو آپ اچیو کرتے ہیں پرائیمری کی یا یونیکی کے ذریعے ڈومین کی انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ ایک کولم کے اندر جائیں ایک ایٹریبیوٹ کے اندر جو آپ ویلیوز ڈال رہے ہیں کیا وہ ویلیوز جو آپ چاہتے ہیں اس کی ڈومین کے مطابق وہیں ہیں کی نہیں ہیں وہ آپ چیک کنسٹرینٹ کے ذریعے ہنڈل کر سکتے ہیں ریفرینشل انٹیگریٹی جیسے ڈسکس کیا کہ آپ پیرنٹ ٹیبل کے جو آئیڈیز ہیں کہ آپ وہیں یوز کر رہے ہیں چائل ٹیبل کے اندر جب آپ استعمال کر رہے ہیں انہی ویلیوز کو استعمال کر رہے ہیں ریفرینشل انٹیگریٹی کو آپ کنٹرول کرتے ہیں فوراں کی کے ذریعے یہ فیزیکل کنسٹرینٹس ہیں اس کے مطابق ہم یہ کنسٹرینٹس لگائیں گے تو جب بھی آپ اس ٹیبل پہ اس کولم کے اوپر کچھ کرنے جائیں گے تو یہ پہلے یہ ایکسیکیوٹ ہوں گی ویریفکیشن ہوگی ڈیٹا کی اگر رول کے مطابق چیز ہوگی تو یہ ان کو چلنے دے گا ورنہ آپ کو ایرر دے دے گا سو کنسٹرینٹ ایڈ کرنے کا آسان طریقہ نورملی آپ دیکھیں گے کہ ایڈ کنسٹرینٹ کا ہم یوز کریں گے اگر ڈراؤپ کرنی ہو تو ڈراؤپ کنسٹرینٹ کریں گے لیکن کچھ کو ہم ایڈ کنسٹرینٹ کے علاوہ بغیر بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی ٹیبل کے اندر کسی کولم کے اوپر نل کو علاو کرنا ہے یا آپ نے نوٹ نل علاو کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیبل کر رہے ہوں تو کولم کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں ٹائپ بتانے کے بعد کو ہم واحد کے اس پاتھ کی اس قولم کے لاو نل ہوگیا نل ہوگی لیکن اگر آپ نے ٹیبل کر رہے لیا آپ اس قولم کی نوٹ نل کی کنسٹرینٹ چینجs کرنا چاہتے ہیں تو آپ simple table کو آلٹر کریں کولم کو آلٹر کریں اور آخر ح frank بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نل علاو کرنا ہے یہ نوٹ نل کرنا ہے اگر پہلے نل ہے تو آپ پہلے اگر نوٹ نل ہے تو آپ اس کو نل کر سکتے ہیں اگر پہلے آپ کے پاس وہ نل ہوگا جیسا میں نے ابھی کیا ہے تو آپ اس کو not null کرنے کے لیے alter کر کے not null کہہ دیں تو یہ constraint آپ چینج کر سکتے ہیں important point یہ ہوگا کہ اگر آپ کو data پڑھا ہے table کے اندر اور آپ کے پاس کچھ null پڑے ہوئے ہیں اور آپ not null کی constraint لگائیں گے تو آپ کو نہیں لگانے دے گا آپ کو ان null values کو پہلے update کرنا پڑے گا کسی value کے ساتھ پھر آپ not null لگا سکتے ہیں future والی values کے لیے اگر آپ نے unique key کی constraint لگانی ہے کسی column کے اوپر again آپ یہ کام جب table create کر رہے ہیں تو ابھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے بعد میں کرنا ہے تو اب again اس کو کرنے کا ایک طریقہ تو direct یہ ہے کہ یہ آپ اپنا column add کریں جو اگر پہلے بنا ہوا ہے تو اچھی بات ہے نہیں بنا ہوا تو بنا لیں جس طرح میں بھی بنانے لگا ہوں تو میں اس کو add کرتا ہوں اپنے employee کے table میں NIC کا آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس جو employee کا table ہے اس کے اندر اگر میں دیکھوں تو میرے پاس اس column میں نہ لائے چکا ہوگا اب اگر میں اس پر unique constraint لگانے کی کوشش کروں گا syntax کیا ہوگا table کو alter کرو یہ constraint لگاؤ add constraint اسے نام دو اور کونسی constraint لگانی unique کی کس column پر لگانی NIC کے اوپر اب یہ نہیں چلے گا because آپ کے پاس table کے اندر null پڑے ہوئے اور null والی values duplicate ہو گئی ہیں تو یہ بتا بھی رائے create unique index statement terminated because duplicate کی وہ آپ کو data پڑھا ہوا تھا تو آپ کو پہلے یہ والا data اپنے پاس کرنا پڑے گا تب آپ یہ constraint لگا سکیں گے so میں اس کو بھی skip کرتا ہوں آگے چلتے ہیں اگر آپ نے primary کی لگانی ہے primary کی کے لیے جب table create کرو تب ہی ہم نے دیکھا کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے table پہلے create کر لیا ہے اور اب primary کی لگانی تو آپ لگا سکتے ہیں کیسے جی ہم ایک table create کرتے ہیں employee audit کا جس میں id ہے اور name ہے اور ایک activity time کا column ہے اس کا میں نے بولا not null ان کا نہیں بولا تو یہ by default null label ہوں گے یہ دونوں column اگر میں اس table کو create کرتا ہوں table create ہو گیا کوئی primary کی نہیں ہے اب میں اس کے پر primary کی لگا سکتا ہوں اس کے پر primary کی لگا سکتا ہوں وہ کیسے لگا سکتا ہوں ایک طریقہ میرے پاس یہ add constraint کا use کر لوں گا option add constraint use کروں گا تو میں نام دوں گا اسے کوئی نہ کوئی خود اپنی constraint کا نام اور پھر بولوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے primary کی لگانی ہے کس column پر لگانی ہے اور وہ اس کو ascending اور descending کیا کرے اور آپ نے اگر constraint drop کرنی ہو تو simply آپ drop constraint اور نام سے استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں primary constraint یہ لگاتا ہوں primary کی کی یہ میں execute کرتا ہوں میرے پاس primary کی لگ گئی اسی کو primary کی constraint لگانے کے طریقہ یہ بھی ہے آپ یہ نام وغیرہ نہ دیں اور simply کہہ دیں alter table اور add primary کی اور آگے column بتا دیں اس کو تو پہلے میں اس constraint کو آپ کو drop کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ drop ہوگی constraint یعنی primary کی ختم ہوگی اب میں اس طرح بھی لگاؤں گا تو بن جائے گی لیکن نوٹ کریں اس میں کوئی نام نہیں ہے رائٹ سو یہ میری constraint بن گئی ہے نام کوئی نہیں ہے لیکن نام پیچھ automatic بن گیا وہ ہم کیسے دیکھیں گے ابھی ہم دیکھیں کہ وہ نام کیسے پاس چلے گا ہمیں سو میں ابھی اس پر primary کی لگائی ہے تو میں اس میں value insert کرنے کی کوشش کرتا ہوں چونکہ پہلے record insert کیا id1 تھا abc enter ہو جائے گا جب میں دوسرا insert کروں گا تو جو primary کی وہ duplicate والی values کو نہیں دیتا تو مجھے error آ رہا ہے اور صاحب بتا رہا ہے کون سی constraint violet ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے constraint کا نام get کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ نے اس کو drop کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آکے اس طرح drop کر سکتے ہیں یہ نام اس کے علاوہ کیسے ملے گا وہ بعد میں ڈکسٹس کرتے ہیں سو یہ میں نے primary کی ختم کر دی تو in short اگر آپ نے primary کی constraint لگانی ہے تو آپ اس طرح add constraint کے ذریعے یا آپ simply add primary کی کہہ دیں دونوں صورتوں سے آپ primary کی constraint لگا سکتے ہیں foreign key foreign key بلکل سیم اسی طرح ہی کی ہے foreign key میں بھی آپ وہی کہیں کہ alter table کس constraint add کرنی ہے آپ نے constraint کا نام کو ہی دیں گے unique name ہونا چاہیے آگے آپ بتائیں کہ foreign key کس column میں foreign key لگانی ہے صرف ایکسر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ foreign key کا جو column ہے employee implied کے table میں did یہ کس table سے آ رہا ہے تو آپ نے بتانا ہے یہ اس table سے آ رہا ہے اور اس table میں اس column سے اس کی value آنی چاہیے جب میں یہ constraint لگاؤں گا تو میرے پاس اب جب بھی میں table کے اندر value insert کروں گا اور اگر میری کوئی value اس کے باہر ہوگی جو کہ اس scope سے باہر ہے تو مجھے error آئے گا ٹھیک ہے میں اس کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ foreign key constraint لگی implied table کے اوپر drop کرنا چاہوں تو میں نے نام رکھا تھا مجھے نام کا پتہ ہے میں نام سے drop کر سکتا ہوں اور میں foreign key constraint add constraint کے علاوہ اس طرح بھی لگا سکتا ہوں جیسے primary کی لگائی تھی اور چیک کر سکتا ہوں اب مثال کے طور پر دیکھیں میرے پاس جو department کا table ہے اور جو employee کا table ہے ان میں data کیا پڑھا ہوئے employee department میں تین department ہیں اور یہ تین department استعمال ہو رہے ہیں اگر میں یہاں پہ department 4 نہیں ہے کوئی بھی اور میں جہاں پہ 4 کی try کرتا ہوں کہ جی employee کا table میں کسی employee ID کا department 4 set کر دو چونکہ میں نے foreign key لگائی ہوئی ہے اب میرے پاس وہ مجھے constraint چلے گی اور بتائے گا کہ آپ کے پاس foreign key کی وجہ سے conflict کر رہا ہے ایک ایسی value جو کہ parent table میں نہیں ہے وہ آپ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو یہ error آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس طرح اس error کو دیکھ سکتے ہیں اچھا میں نیکس ہمارے پاس جو constraint ہے وہ چیک کی ہے اگر آپ نے کسی ایک خاص column کے اوپر جو value add ہو رہی ہے اس کے پر condition کرنی ہے کہ اس کی value اس range میں ہو یا اس طرح کی ہو یا اس سے بڑی ہو چھوٹی ہو یا اس طرح یہ value نہ enter کر سکے تو آپ check کی constraint استعمال کر سکتے ہیں کیسے کریں گے اگر دو طریقے ہیں آپ add check کر کے alter table کریں add check کریں اور اگر اپنی constraint بتا دیں کہ آپ نے basically constraint کیا لگانی ہے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ اس پیجی constraint لگاؤ کے salary پچاس سے بڑی ہو اور salary جو ہے پانچ ہزار سے چھوٹی ہونی چاہیے اگر آپ اس میں سے اس constraint کے علاوہ ڈالیں گے تو آپ کو error آ جائے گا اور یہی کام آپ کر سکتے ہیں add constraint کے ذریعے بھی لیکن نام دینا پڑے گا اس case میں نام خود بن جائے گا اور آگے آپ وہ ہی بتائیں گے کہ چیک کیا کرنا اور کیا چیک کرنا ہے سو مثال لیتے ہیں میں یہ constraint add کرتا ہوں اس طرح کر کے اور constraint add کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کیوری کو چلاتا ہوں یعنی میں غلط salary add کرتا ہوں جو میں نے constraint لگائی ہے تو آپ کو error دے 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 گا کہ یہ conflict کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فائدے ہیں ہمیں constraint لگانے کے لیکن یاد رکھنا کہ cost ہے کہ جب بھی آپ activity perform کریں گے جسے وہ چیز impact ہو رہی ہوگی تو آپ کی constraint check ہوتی ہے کہ یہ violation تو نہیں کر رہی تو یہ ایک extra cost آپ کو bear کرنی پڑ رہی ہے اس case میں again آپ اپنی constraint کو drop کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو نام پتا ہے constraint کا آپ وہ نام دے کے drop کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر آپ نے autogenیٹ کیا تو پرے نام get کریں اس کا اور پھر اس کو drop کریں یہ نام کیسے get کرنا ہے ایک طریقہ ہم نے دیکھا تھا error سے نظر آجاتا ہے مجھے جسے اگر میں دیکھوں یہ second طریقہ کہ میں بھی کو دکھاؤں گا designer کے طرح کیسے دیکھتے ہیں so ہم constraint کو drop کرتے ہیں یہاں دیکھ لیتے ہیں constraint کا نام کیا ہے تو ہمارے پاس constraint کا نام یہ والا آرہا ہے کیونکہ آپ نے auto کیا تھا کام یہ چلائی تھی condition تو اگر میں یہاں پہ نام دوں یہ والا جو constraint کا نام ہے اور اب میں اس کو drop کرتا ہوں alter table کر کے تو میرے پاس constraint drop ہو جانی چاہیے default کی constraint آپ کیسے لگاتے ہیں ایک تو اگر آپ create کر رہے ہیں table تب ہی لگا سکتے ہیں اور بعد میں آپ استعمال کریں گے add constraint کے ذریعے نام دیں گے اور آگے بتائیں گے default کیا کرنا ہے default value دینی آپ نے کوئی zero یا کوئی string یا کوئی function جس سے کوئی result آتا ہو اور آگے بتائیں گے column کیا ہے normally ہم date کے اندر get date کی default value set کر دیتے ہیں جب record insert کر رہے ہو تو آپ نے date enter نہیں کرنی تو automatically get date کے function کے ذریعے current time پکڑ دے گا دیکھیں میں نے پہلا چلا ہے تو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس کسٹرینٹ ہیں ان کی type کی primary کی کی فوران کی ہے وہ بتا رہا ہے check constraint بھی بتا رہا ہے check constraint آپ نے دیکھنی ہو چونکہ ہم نے drop کر دی تھی اس لئے check constraint نہیں ملی اگر میں صرف دکھانے کے لئے دوبارہ constraint میں ڈائٹ کر دوں یہ والی ٹیبل کے اوپر اور آپ کو یہاں سے میں دکھاؤ اس والے سے کیا میرے پاس check constraint نظر آتی کی نہیں آتی تو یہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ check constraint ہے اور constraint basically clause جو آپ نے لگائی ہو کیا ہے وہ بتا رہا ہے اس کے لابہ ریفرنشل constraint لگائی اگر آپ کے پاس یہ جو کچھ constraint اگر آپ ان کے through handle نہیں کر پاتے یعنی کچھ اس طرح کا rule ہے جو کہ آپ ان کے through handling کر رہے تو آپ کے